اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ خوزمان عمان آج ان موضوعات پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں ایک نظر ان پر الیکشن کمیشن مصطافی ہو امران خان کا مطالبہ جوڈیشن کمیشن کی ریپورٹ قبول ہے مگر کچھ مایوسی بھی ہے گوادر پورٹ کے خلاف دشمروں کے عزائم سے بہت خوبی آگاہ ہیں مسلح افواج ہر قربانی کے لیے تیار ہیں آرمی چیف جنرل رحیل شریف کا عظم ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین نے رابطہ کمیٹی پاکستان کو ایک مرتبہ پھر برطرف کر دیا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک جوڈیشن کمیشن کی ریپورٹ پر امران خان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے حارم صاحب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریپورٹ تو قبول ہے مگر کچھ مایوسی بھی ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے مطالبہ بھی کر دیا کہ الیکشن کمیشن مصطافی ہو اگر ایک حقیقی پلئر کوئی کرکٹ کھلنے پڑے تو کیسے کھلے گا خان صاحب سیاست کے آدمی نہیں ہیں مور آور آور کانفیڈنٹ ہیں اس سے فائدہ اٹھا کے خوش آمد پسند تو تقریبہ ہمارے سارے لیڈری ہیں وہ معاشرہ ہی ہے اسی طرح کا اس میں ایک تمیز بندہ واقع ہے ایک برتر آدمی ہوتا ہے ایک کمتر آدمی ہوتا ہے کامیابیاں بھی گمراہ کرتی ہیں اب وہ اسے فائدہ اٹھا کے خوش آمدی رسوخ پیدا کر لیتے ہیں مزاج میں وہ سپین کے ڈکٹیٹر سے پوچھا کہ آپ نے پینتی سال کیسے حکومت کی اس نے کہا تعریف کرنے والا کو کوئی بھی قریب نہیں پھٹک نہ دیا بات یہ ہے کچھ پوائنٹ سن کے صحیح ہیں میڈیا نے اس کا ایک ہی حصہ لے لیا ایک پہلو لے لیا اس سے زیادہ اجاگر کیا کہ اس کی فتح ہوگی ہے کہ شکست ہوگی اتنی سی بات نہیں ہے اس کے اور پہلو ہیں مثلا الیکشن کمیشن بھی ان کا اتراز بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے الیکشن صحیح نہیں ہوئے یعنی ان کا مطالبہ جائز ہے الیکشن کمیشن مصطافی ہو جائے بلکل ٹھیک ہے جائز ہے بات یہ ہے کہ ساری قوم نے مان لیا کہ فیصلہ صحیح ہے اپنے کنکلوشن میں صحیح ہے جوڈیشن کمیشن اس لیے کہ بائی اینڈ لارج فرق نہ پڑتا لیکن اس پہ تو ایک بات انہوں نے تسلیم کر لی کہ بائی اینڈ لارج الیکشن ٹھیک ہے فرض کیجئے بیچ سیٹیں عمران خان کو اور ملتی فرض کیجئے میں نہیں کہہ رہا ملنی تھی قابلی کو پانچ ملتے یہ بیسے اندازہ یہی ہے تو مکانکسی بدل جاتی پولیٹکس کی پوری یہ پوزیشن لیڈر ہوتا ٹھیک ہے نا جی ایک طرح سے وہ اپنے حق سے محروم بھی ہوا لیکن عدالت میں تو بحثیت مجھوئی دیکھنا ملک کے مفاد میں کیا ہے الیکشن کوئشن تو بنے ہی ساتھ بات سے دو پارٹیوں کی فخر الدین جیبرہیم جنہیں ایک کام آتا ہے صیفہ دینا پھر وہ میمبرز جو پارٹیوں کے ساتھ رابطے میں تھے پھر دیکھیں سیٹی صاحب پہ پینتیس پکچر والا الزام تو غلط ثابت ہوا میں نے ان سے تحریری معذرت کیا اور صحیح مجھے کرنا ہی چاہیے تھی لیکن ان کا کیا کام تھا وزیر آدم بننا ہے ایک اخبار نوی اس کا کام وزیر آلہ نگران وزیر آلہ بننا ہے اور پھر ان کو کرکٹ بورڈ کا چیئر من وہ بہت چیزیں ہیں کراچی میں الیکشن ہوا ہی نہیں کراچی میں کون سی الیکشن ہوا ہے ٹپے لگایا وہ جیسیمین نے دکھایا اس کو قتل کی دھمکی ملیا ہم کے ہم سے بلوچستان میں جو صورتحال سیکوریٹی کی پیسی خراب تھی وہاں ہونے ہی نہیں تھے نظر آ رہا تھا دے ہسیند میں کون سی الیکشن ہوا ہے پھر گیارہ میں یہ تقریر کیا مطلب ہے اب ان چیزوں پر رونے پیٹنے کے بجائے ایک اگلہ الیکشن شہر کرنا چاہیے ملک کی ضرورت ہے اچھا الیکشن سٹیبلیٹی کی بنیاز بنتا ہے نواز شریف صاحب جیتے ہیں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اتراز براہ اتراز کو چھوڑی ہے وہ تو لوگ کرتے ہیں اگر انصاف پسند لوگ ہیں بڑے اچھے الیکشن ان کی عزت میں اضافہ ہو ان کی وقار میں اضافہ ہو مارل ایتھارٹی ہوگی تو وہ سبل ادارے مضبوط ہوں گے فوج اپنے کام تک محدود ہے اور کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکے گا نہیں ساہر ہے چیلنج کرتا رہے کوئی اس کی حسیت کوئی نہیں ہوگی قیداتوں کے جو مرضی چیلنج کرتا رہتا قیدات میں کہا وہ امیدوار بیٹھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اخرجات دے دیں انہوں کے یہ کام میں نہیں کرتا بیٹھنا بیٹھنا بیٹھے نہیں بیٹھنا بیٹھے وہ بیٹھے دیں لنڈی کوتل میں جیس دن پولنگ ہو رہی تھی لوگوں نے کہا آپ کو اپنے ہلکے میں ہونے چاہئے ان کا عمر بھر خدمت کیا ہے تو اب بھی مجھے ہلکے میں ہونے چاہئے دیکھئے یہ میہ نواز شریف کے اگلا الیکشن most probably وہ جیت سکتے ہیں اگر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی بیٹھے تو کلمبی پشین کو ہی نہیں کی جا سکتی ان کے انٹریسٹ میں ہے پارٹی کی تشکیلیں یہ جو وہ خواب دیکھ رہے ہیں محترمہ مریم نواز قابلے سے دہترام ہے وہ خاتون ہے تو بیسے ان کا ذکر ملک کو ایک سیاسی استحقام کی ضرورت ہے اس کے لئے ایک شاہستہ سیاسی نظام چاہئے فوج والے کوئی آسمان سے اترے ہیں کہ ہر کام وہ ٹھیک کر لیتے ہیں ٹیررزم سے بھی لڑ لیتے ہیں پولیس کیوں نہیں لڑ لیتے ہیں سیوال ادارے کیوں نہیں کام کر سکتے ہیں اپ بی آر کے افسر فوج جیسے کیوں نہیں ہیں بلکل تھی تو یہ بعض اعتراضات اس کے درست ہیں قوم کو اس پر غور کرنا چاہیے اس لئے نہیں کہ عمران خانہ نے کہا ایک بات مجھے سمجھیں یہ جشن کس چیز کا مناہ رہے ہیں نواز شریف نے کہا سلیکہ مندی سے ریاکشن دیں اچھا کیا ویسے نواز شریف دھرنے میں بھی سوبر رہے اچھا کیا لیکن اب بھائی اس کشیدگی کو ختم کرو ملک میں کرائیسیس ڈیپ ہے نوکری نہیں ہے بروزگاری ہے مہنگائی ہے انڈیا سازشے کر رہا ہے سہلاب ہے غریب آدمی رول گیا آج سے نہیں میں ان کو نہیں ذمہ دار کر رہا تھا ہمیشہ سے رول گیا ہے مستقل ادارے چاہیے مستقل پالچیں چاہیے بھائی آپ ہی نہیں جیت رہا ہے بلکل اچھا حبیث صاحب خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ معافی ہمیں نہیں نون لگ کو مانگنی چاہیے میرا خلال آج خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے میں اس سے کہیں بہتر پریس کانفرنس کی توقع کر رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انہوں نے جو راستہ نکالا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ مانتے ہیں لیکن اس کے اندر یہ جو اعتراضات ہیں الیکشن کمیشن کے لوگ استیفہ دے دیں یہ کر دیں وہ کر دیں اور جوڈیشل کمیشن سے ہم یہ پوچھتے ہیں کچھ سوالات بھی اٹھائیں دیکھیں اس میں بنیادی غلطی وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس کا اس رپورٹ کا آپریٹیو پارٹ یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن جب قابل قبول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی قابل قبول ہے الیکشن کمیشن لیکن ابھی پاپ الیکشن کمیشن کے اندر وہ تو ٹی او آر میں ہے نہیں نہیں الیکشن کمیشن میں امیرے بھائی بہت با میری جان بڑا فلسفہ آپ ڈال جاتے ہیں یار انیلیسل میں ٹی او آر میں وہ ہے نہیں تو ٹی او آر کہاں سے جنمی ہے آخر جو ٹی او آر نتیجہ ہے وہ کس آرگومنٹ کی بنیاد پر نکلے اگر وہ اس میں لکھ دیں کہ جناب الیکشن کمیشن انتہائی سریحاں ناقابل اعتماد ہے تو پھر اس کا مطلب ہے بے ذابت کیوں کے بعد تو آئی ہے عدالت وہ کہنا چاہے نے کہا ہے نا کہ جی الیکشن میں بے قدیت ہوئی ہے بے ذابت کیوں کے بعد تو آئی ہے یار یہ کس طرح کے جاجیں قوم کر رہی ہے جان چھوڑو قوم کا قصہ کر رہا ہے جاج بھی کبھی یہ گوارہ کرتا ہے تو لہٰذا ایک تو ایک تو یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن بھی اس سے بڑی حد تک جسٹیفائی ہوتا ہے اچھا یعنی آپ کو لگتا ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے آپ کے ایک ہزار بے نام ہے الیکشن کے بعد مجھ سے لے لگ یہ جو آپ نے دلیل پرہ کیا دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مافی قوم سے کس کو نواز سیر صاحب کو مانگنی چاہیے بھئی کیوں مانگنی چاہیے دیکھیں میدی ذاتی رائے میں تو یہ ہے کہ انہیں بھی عمران خان صاحب کو بھی مافی نہیں مانگنی چاہیے یہ ایرر آف ججمنٹ تھی اور ایک ان کا استحقاق کر رہی ہے دیکھیں ان کے ان کی فالوئنگ میں اب بھی میرے خیال میں کوئی کمی نہیں ہوئی دیکھیں بیٹر رکنا اگر یہ پتنگ بات ہوتے ہیں تو ان کا پتنگ کبھی ہوا میں بلند نہ ہوتا وہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں بھائی مافی تو اس لیے مانگنی چاہیے قوم کا وقت برباد ہوا اقتصادی نمو نہیں ہو سکی ٹینشن رہی ہے انگزائیٹی رہی بڑی خطرناک ہوتی ہے معاشرے کے لیے قوم سے مافی مانگنے میں کیا بھائی قوم سے مافی یہ مانگنی چاہیے ہماری سٹریٹیجی اچھی نہیں تھی ہم صحیح سٹریٹیجی نہیں بنا سکے آپ نیا لاعا عمل بنائیں گے باقی بہت چی بات ہے سب دیکھئے جو سٹریٹیجی انہوں نے بنائی اس سے مجھے اختلاف رہا ہے اور میں اس کا برملہ اظہار بھی کرتا رہا ہوں لیکن اس کے نتیجے میں آج جو انہوں نے بات کی وہ بڑی ریالیٹی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری تحریک کے نتیجے میں پورے پاکستان میں اویرنس کا لیول بلند ہوا یہ بالکل ہوا اس کے بعد آپ نے کشیدگی رہی کشیدگی میں تو عقل عام کام ہی نہیں کرتی اتنی کشیدگی میں تربیت اس طرح نہیں ہوتی تربیت اگر میں نے آپ کو وقفے میں مثال دیتی کسی سے کہا جائے کہ بہودہ تو نے گندی کمیز پہنی ہویا تو اس کو ممکنہ حساس ہو جائے لیکن یہ طریقہ نہیں اس کو تو صفائی کی حمیت بتانی چاہیے یہ کون سی تربیت ہے انہوں کی جنون سنامی پرسنل کریکٹر اسیسینیشن یہ تو آدمی اپنی غلطیاں ان کو بتائی جائیں گے وہ اسلاح کریں گے تو گروہ کریں گے نا پارٹی بھی لوگ بھی ملک بھی تربیت کا تو بھی معاملہ ہی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں اور وہ بڑی حد تک یہ بات ٹھیک میں اگین کہوں گا کہ وہ اویرنس کی بات کر رہے ہیں آگہی کی بات کر رہے ہیں جو لوگوں میں بڑی الیکٹورل پروسس کے حوالے سے یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے اور ایک سیاسی تحریک ایک سیاسی لیڈر جب ایک سیاسی تحریک چلاتا ہے تو بعض اوقات اس کے اوبجیکٹیوز پارشلی حاصل ہوتے ہیں بعض اوقات مکمل طور پر حاصل ہوتے ہیں اور بعض اوقات نہیں ہوتے ہیں دیکھئے خود قائد آزم نے جن کی بہت اہم مثالیں اور ان کو قابل تقلید رہنما سمجھتے ہیں خود جب پاکستان قبول کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کٹا پھٹا پاکستان ہے لیکن مجھے قبول ہے ان کے اوبجیکٹیوز جو ان کے ذہن میں تھے وہ پوری طرح حاصل نہیں ہوئے تھے تقدیرِ الہی ہے نا بھائی تو اس میں بھی میرا خالق ہمیں عمران خان صاحب کو بھی دے دینی چاہیے حرم صاحب آج ریایت مل رہے ہیں تیسرا جو سوالات کی بات وہ کر رہے ہیں نہیں چونکہ میں نے نہیں دینے اس لیے ریایت جو سوالات کی بات ان کا ایک مسئلہ ہے وہ بغداد میں ایک آدمی لے کے جا رہا تھا گندم ان سے پوچھا کوئی اونٹا پہ کس لے کہ کیا ہے اس نے کہا ایک طرف ریت ہے ایک طرف گندم ہے وہ کہا میں ریت کیوں ڈالی کہ میں نے بچمن میں اپنے اببہ کو دیکھا تھا کہ وہ بیلنس کرنے کے لئے انہوں ریت ڈالی تھی کسی چیز پہ تو میں بیلنس کرنے کے ریت ڈال دوں آدھی گندم ادھر ڈال دے آدھی ادھر ڈال دے میں بھی وہی کر رہا ہوں یہ اس کی طرح بیلنس کرتے رہا تھا میں گندم تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن دوسری سوالات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ہم سوالات کس سے پوچھیں جوڈیشل کمیشن ختم ہو چکا جب اس نے رپورٹ اپنی سبمٹ کر دی تو وہ ختم ہو چکا اب وہ تینوں ممبران محترم ممبران اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہے اب ان سے کوئی سوالات پوچھنا میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے آداب سیاست کے تقاضی نہیں سوال نہیں پوچھا اس نے کہا مجھے حیرت ہے میرے ذہن میں ان سوالات نے جنم لیا وہ ہر ایک کے ذہن میں جنم لیا ہے وہ معزز جج سہبان نے کام حدورت چھوڑ دیا یہ برے صغیر کی سائکی ہے در جانا دیکھیں میں کہتا ہوں نہایت قابلہ طرح میں صحیح فیصلہ کیا گھبرا کے تھوڑا سا در جانا شاید اچھا لفظ نہیں ہے نتائج سے خوبزدہ ہونا کہ بھئی کوئی خرابی نہ ہو جائے ملک میں استحکام رہے پھر حضور والا جج تھے جن کے خلاف وہ سماعت کر رہے تھے تو کیا فیصلہ تھی یہ تو ادراک ہی نہیں ہوا اور ادراک کیسے ہو وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو پولیٹکس کے مکانکس کو سمجھتے ہیں حضورت صاحب انہوں نے اپنے فیصلے میں ایک بات بڑی واضح انداز میں لکھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بلکل جو قانون شہادت کا جس میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے کس قسم کی شہادتیں قبول کرنی ہے اس میں تینوں جج سامان نے کہا ہے کہ ہم نے اس میں بڑی نرمی اختیار کی ہے حبیب صاحب آپ کی بات کو میہنگ سے پنکلی نہیں کریں گے بریک کے بعد ہی ہم دسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے بلکم ایک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن کے ریپورٹ پر امران خان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ابھی تب آپ بات کر رہے تھے موجزز جج ساہبان کے فیصلے کے حوالے سے جی تو دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس رپورٹ نے جو ہمارے امران خان صاحب تھے ان کی جو پلٹیکل سٹانس تھا اس کو تو آپ یوں سمجھے ختم کر دی ہے لیکن ایڈ دا سیم ٹائم اس سے یہ ہوا ہے کہ ہم آگے بڑھ گئے ہیں اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے وہ بھی اس میں تجویز ہے ہمارے جوڈیشل کمیشن نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کر دیں لیکن ہمیں الیکشن کمیشن کے اندر جو لائن لاؤسز ہیں انفرمیشن کے وہ درست کرنا ہوں گے اور یہ گویا اس سفارشات کو اب جو کمیٹی ہے اسلاحات کی جو الیکشن الیکٹورل اسلاحات کی اسے اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اوپر کام کرنا چاہیے یہ ایک اوبجیکٹیو ویو آ گیا ہے جو اکروس دا بورٹ سارے پلٹیکل پارٹیز کے لیے قابل قبول ہے یہ ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک کسی کے نزدیک کم کسی کے نزدیک اس کے پیچھے ایک مفروضہ ہے کہ نواز شریف سمید ہمارے لیڈر بڑے نیک نیت ہے اور قانون کی بلد سکتے ہیں مجھے تو ایسی ہی لگتا ہے کہ ہمارے لیڈر بڑے نیک نیت ہے اور قانون کی بلد سکتے ہیں ابھی پروگرام کے آغاز میں آپ نے کہا کہ خان صاحب اس سے اچھی پریس کانفرنس کر سکتے تھے اگر بلفرض آپ خان صاحب کی جگہ ہوتے اور یہ ساری سیچویشن ہوتی تو آپ کیا مطالبات کرتے آپ کیا اعتراضات اٹھاتے اور آپ کس قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں دیکھیں یہ بڑا پری کیریس آپ نے کوششن کر دیا ہے کہ جس میں میں سمجھو کہ میں عمران خان ہوں عمران خان بہت بڑے آدمی ہیں اور میں بہت چھوٹا ہوں میں خود کو ان کی جگہ رکھ کے نہیں سوچ سکتا ہاں البتہ کچھ اوبجیکٹیولی کچھ چیزوں چیزیں انیلائز کر کے بتا سکتا ہوں نمبر ون میرے خیال میں یہ پریس کانفرنس بہت مختصر ہونی چاہیے تھی نمبر ٹو اگر پریس کانفرنس کرنا کوئی اگر وہ ناغذیر سمجھ رہے تھے تو یہ ساری باتیں ایک خالی بیان کے ذریعے کر دی جاتی یعنی لکھے ہوئے بیان کے ذریعے پریس ریز جاری کر دی جاتی تو پلٹیکلی اس کے زیادہ فوائد ان کو ہوتے ہیں میری جان اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا بیان کرنے امپیکٹ ہوتا نہیں آف کورس اس کا امپیکٹ لیکن کیا اپنے معذرت خانہ رویہ کا امپیکٹ بنانا تھا بنانا چاہیے کسی سیاسی لیڈر کو یہ ایک کوئیسٹن ہے اسی وجہ سے کئی دفعہ کئی دفعہ لوگ بیان جاری کرنے کو کافی سمجھتے ہیں اور کئی دفعہ وہ پریس کانفرنس کرنے دمتر رہنے سے پہلے آپ رانہ سناولہ صاحب سے مہلے اچھا حارم صاحب آج خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی آپ کو کیا لگا ان کی باڈی لینگویج سے آئندہ کم کھلائے ہیں جس طرح کا خیال تھا وہ جہن علچہ ہوا ہوگا کنفیوز ہوں گے ٹینس ہوں گے وہ نہیں تھا ہوتا یہ ہے کہ میں نے ویسے عمران کو یہ کہی اور مولکپ پہ بھی دیکھا جب بہت پریشیر آیا جائے تو پھر ریلیکس کر جاتا ہے کیونکہ وہ انسان اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ یہ اتنا ٹینس ہونا اچھا نہیں ہے مجھے تباہ کرتا ہے جیسے جو ورلڈ کپ عمران نے جیتا تھا اسے اگلے ورلڈ کپ میں جو ہو رہا تھا سیمی فائنل تو اس میں پاکستان کی وکٹیں گر رہی تھی ہی انٹرڈ داروں وہ جو کھلڑی ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے اور کہا فارگیٹ دا رنس کیپ دا وکٹس اور پاکستان نے وہ میچ جیت لیا تھا وہ بعض اوقات پریشر میں کافی کول ہو جائے تھا بعض اوقات ویسے تو سیاست تو غیر اتنا فہم نہیں ہے تو میرا خیال ہے ایسے ہول اگر دیکھا جائے بعض چیزوں کا ان کے ذہن میں جواب نہیں تھا اس لیے کہ وہ سیاست کا کوئی بہت سیریس تعلیم نہیں ڈیٹیلز میں بھی ایک ہے لیکن ایسے ہول وہ ریلیکس تھا اور اس کا جو اس نے موقع پیش کی سوائے ایک چیز کہ یہ اس کا کہنا کہ میان صاحب معافی مانگیں اور یہ کہنا کہ میں معافی نہیں مانگم قوم سے معافی مانگنے میں کیا اور یہ کہنے میں کیا عرشتہ کہ قوم کا وقت ضائع ہوا یہ بالکل غلط تعبیر ہے کہ قوم کی تربیہ تھے اور یہ کہنے میں کیا عرشتہ ہے کہ میں ایک نیا الہی عمل دوں گا اور ایک امید پیدا کرتا اور یہ فکرہ عجیب ہے کہ آپ کا سر فخر سے بلندنے چاہیے کس بات پر فخر سے بلندنے ان درنوں پر جس میں قوم کے اتنی تباہ نائی برباد ہوئی کل آپ ضربے کریں اس کا ورکروں میں اب بھی مایوسی ہوگی یا ویچھے کچھ بہتر ہوگا اس سے بیسے وہ نکل جائیں نکل سکتے ہیں پتہ نکل جائیں گے یا نہیں اگر صحیح لوگوں سے مشورہ کریں دیکھئے قائدہ تم کہتے تھے پیور پولٹکس یعنی سیاست کے تمام تقاضے پورے کرنا حکمت حملی کے ان کی مراتی ویسے لیکن اخلاقی تقاضے بھی جب میں اپنے آپ کو امنڈ کرنے سے انکار کر دیتا ہوں تو میں گروہ کرنے سے انکار کر دیتا ہوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا ذہنی علمی اور فکری طور پر اچھا عبیب صاحب آپ کو کیا لگا دیکھئے آج مجھے عمران خان ایک اپنے پہلا جو روپ ہے ان کا جو میرے اوپر ان کے اثرات ہیں مجھے آج اس سے مختلف لگے آج وہ گفتگو بڑی ناب طول کے کر رہے تھے غالباً معاملہ عدالت کا تھا اور بڑے کیرفلی کرافٹڈ جملے تھے اور اپنے دو لفظوں کے درمیان کئی دفعہ وہ رکتے تھے اور رک کے لفظ جو ہیں دیکھئے یہ وہ ایک الگ آرگیومنٹ ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج تھوڑا سا ان کے اندر تدبیر اور حلم اور تحمل نظر آ رہا تھا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ دیکھئے اس کی وجہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے اور گیا ہے اچھا انفلنس قبول کرتا ہے ہاں میرا خیال ہے کہ اچھی سٹیٹ آف مائنڈ ہے اور انہوں نے شاید ریالائز کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کے جو سیاسی اقدامات تھے پرابلی ان کے ریزلٹس وہ نہیں آئے جس طرح وہ پینٹ کر رہے تھے بعض اوقات ناکامی یا سنس آف لوس بھی بندے کو سمجھا دیتا ہے تو آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کچھ بہتری آ جائے یعنی آنے والے دنوں میں ہم کچھ بہتری دیکھ سکتے ہیں ہم ایک اچھا سیاستدان اپنی سیاسی صفوں میں دیکھیں گے عمران خان کی صورت میں ماضی کے عمران خان سے قدر بہتر عمران خان اچھا سیاستدان کہوں سے بننا ہے شایف اللہ نیازی وہ کیا نہیں بھائی ان کو تو کہیں بھائی ان کو کہنا چاہیے کہ دفتر سے اکتیس کلمیٹر کم اکم دور رہو اور اجاز کو اجاز چدری کو اور علیم خان کو اپنا ان سے کام لینا چاہیے ہر آدمی کو کوئی منصب ہوتا ہے مگر یہ منصب ان کے نہیں ہیں کہ وہ سیاسی مشہر ہوں یا پنجاب یا لاور کے صدروں سو اس محمود الرشید اکیومن نہیں ہے کوئی ایک آدمی کانسی چونسی کا لیڈر ہے اجاز چدری میں ارگنائزیشنل سکل ہے علیم خان باز کام کر سکتا ہے جلسہ اس کو سپرد کر دے وہ کر لے گا پیسہ بہت بہدرے خرچ کرتا ہے یہ نہیں ہے فہم خان صاحب مردم شناسی نہیں ہے معاملہ فہمی نہیں ہے ان کو ایک پولیٹیکل کمیٹی چاہیے ان کو ایک انتظامی کمیٹی چاہیے ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کے دورہ بلوچستان کی حوالے سے موسیقی 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 گوادر پورٹ کا فاصلہ کتنا کم ہے چاہ بہار سے جب سنٹرل ایشیا جائے گا گوادر پورٹ سے جائے سولہ گھنٹے کا فرق ہے سولہ گھنٹے ٹائم کتنا ڈیزل کتنی وہ جو سامان لے جائے گی اس کی قیمت پر اس کا فرق آئے گا اور ایک تھکا ہوا ڈرائیور دیکھیں سولہ گھنٹے کم کا مطلب ہی ہے اگر آپ شاید تین ڈرائیور رکھ رہے ہیں پڑھیں تک جاتے ہیں لوگ سامان بروقت تجارت میں اصولہ سامان بروقت مہنچنا ہوتا ہے گوادر پورٹ کے مخالف انڈیا ایسے نہیں لگا ہوا انڈیا نے ایسے نہیں کوشش کی ہم کی ہم کو استعمال کرنے کی بلوچم بلوچستان میں انڈیا بلا وجہ کام نہیں کر رہا پاکستان بہت تیز پاکستان کے بارے میں بعض ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑیں تو تیس فیصد گروت ریٹ ہو سکتا ہے فینومنال ان دہ ہسٹری او مینکائن دو چار پانچ سال تو تیس فیصد تک جا سکتا ہے مائننگ اگری کلچر ہے ایکسپورٹ کا پوٹینشل ہے ایک ذہین قوم ہے انٹرپینور ہے لیکن یہ گجرات گجران والا سیالکوٹ کی انڈیسٹی کس نے لگائی ہے یوب خان کے دمانے میں سٹیبلیٹی آئی مسائل بھی بے تہاشہ ہیں قدرتی مسائل بے تہاشہ ہیں فرادی مسائل بھی اچھے ہیں تعلیم ٹھیک نہیں ہے سرکاری دفاتر ٹھیک نہیں ہے سیبل ادارہ ٹھیک نہیں ہے وہ سمجھ رہی ہے فوج فوج نے پچھلے آٹھ دس برسوں میں ٹھنڈے دل سے غور کیا ہے کہنا چاہیے چھ برس کے آنے کے دو برس اس کے اور ان میں ذرا تحمل اور شاہستگی نسبتہ نہیں ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے سیبل ادارہ بنا چاہیے دیکھئے فوج اس پر ڈیٹرمنٹ ہے یہ سمجھ گئی ہے کہ اقتصادی ترقی کے بغیر ڈیفینس نہیں ہو سکتا یہ سمجھ گئی ہے کہ میرا خیال ہے مجھے امید بھی ہے دعا بھی انہیں مارشاللہ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے جنہیں کہاں کرتے تھے مارشاللہ سے اتنے مسائل حل نہیں ہوتے جتنے پیدا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نے یہ انہوں نے تربیت کی ہے لوگوں کی اور یہ کانٹینیوشن ہے یہ زیادہ بولڈ ہیں وہ ذرا فلسفی کی طرف ان کو رجان زیادہ تھا تو یہ بولڈ زیادہ ہیں اور اس کی وجہ سے پاپلر بھی بہت ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ایک مترک بہت ہیں دیکھئے وہ جب ایک آج خبر چھپی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو معلوم تھا کہ جنرل زہر الاسلام ملوث ہے مجھ سے تو خیار کبھی کس نے پوچھا نہیں میں نے مناسب نہیں سمجھے لکھنا مجھے تو اس کی ساری ڈیٹیلز کا پتہ ہے دیکھئے ایک نہیں پانچ جنرل تھے اور وقت آیا کہ ان کی اکاؤنٹیبیلیٹی ہوگی نہ میں اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے میں اس کانٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہتا تو انہوں نے سوچا ایک تو ٹھیک ہے نواز شریف صاحب پر ان کا اعتراض اپنے جگہ صحیح ہو سکتا تھا انڈیا کے معاملے میں اور چیزوں کے معاملے میں اور جیو کے معاملے میں اور پھر جس طرح اس معاملے کو ہینڈل کیا اور جس طرح غلیل اور دلیل جیسی باتیں کی گئے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ درنے کے حصلہ افضائی کتنے غیر ذمہ دار علیمنٹ کی تاہر القادری کی حصلہ افضائی کی جاتی ہے اور میں آپ کا فکرہ بتاتا ہوں جو انہوں نے کہا جنرل زکر الاسلام نے مجھے افسوس ہے میں بہت ان کا اعترام کرتا ہوں مگر تاریخ تاریخ ہے نائنصافی نہیں کی جائے سکتی جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ نہ کریں تو انہوں نے کہا اور چیف یہ نہیں چاہتے تو انہوں نے کہا چیف تو نیا ہے مگر چیف نے نہایت تحمل کا مظاہرہ کیا جب مینہ صاحب نے ان سے بات کی تو انہوں نے جنرل رضوان کو وہاں بھی دیا وقت سے پہلے ہی چھ ہفتے پہلے تقریبا جو کہ ایک سٹیبل متوازن آدمی ہے یہ دیکھی کہ اس کے پیچھے خواہش کیا تھی ذہن میں چھپی ہوئی خواہش لا شعور میں اور ہوتی ہے ایکسٹینشن کی پاور انجائے کرنے کی بھی ہوگی نواز شریف صاحب ایک سوغلتیاں کریں ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے پریشر ڈالیں گے مگر وہ الیکٹڈ لیڈر ہے سیبل ادارے بنیں گے نہیں تو ملک چلے گا کیسے خدا کے بندو جنرل رائیل اس بات کو سمجھ گیا جنرل رائیل نے آپ نے نوٹ کیا کہ کتنے مترک تھے اس وقت ہر کہیں گئے ہیں کیسے ہماری فوج میں چیف کے اثریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس نے بچایا پاکستان کو کئی دفعہ کئی دفعہ بہت نقصان پہنچا ہے مانشاللہ لگے یا یا خنجزن ہوگا تو وہ سمجھ رہے ہیں بات کو اور انیشیٹیب انہوں نے لے لیا یہ تو لینے کے قابل ہی نہیں تھے تو کرزہی کو بلا رہے تھے تقریبہ الو فوج داری میں برطانیہ گایا امریکہ گایا برطانیہ کا رویہ جو بدلہ انڈیا کا نہیں بدلہ ہے امکیم کو استعمال کرتا ہے چاہتی ہے بھی لیڈریشپ کو امکیم کے ووٹر نہیں ووٹر تو اس کے ویسے ہی ہیں جیسے باقی ہیں امائی سکس کے بارے میں اب بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ مکمل طور پر زست بردار ہوگی امائی سکس کے پاس ایک پروجیکٹ ہے کہ اگر موقع ملے تو گوادر سے لے کے کرایشی تک کا علاقہ الگ کر دیا گیا بڑی سعجیشی قوم ہے انگریز پاکستانی سبارت خانے میں چوری کسی دنے آپ کو بتائیں کہ چوریاں کرتا رہے ہیں پاکستانی سبارت خانے میں ڈاکومنٹس چڑھ رہتا رہے جب کنسٹرکشن ہو رہی تھی آج جو پندرہ بھی سال پر لگی پاکستان جو ہے نا اس کو سٹیبل رکھنا بہت مشکل ہے لیکن یہ وہ عظیم چیلنج ہے کہ جس کو جب ہم قبول کر لیں گے تو ہمارا بہت ذہنی ارتقا ہو جائے گا ہم ادارے بنا لیں گے پاکستان اسرائیل کی طرح مسلوی ملک نہیں ہے پاکستان چھتر شاہیہ پانچ فیصد ووٹوں سے بنا ہے پچھتر شاہیہ چھ فیصد ووٹوں سے بنا ہے لوگ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ فوج میں ادراک ہو گیا سیاستدانوں کو اپنی ذات سے رہائی نہیں ہے نماز شریف صاحب کو اپنی پڑی رہتی ہے عمران غا کو اپنی پڑی رہتی ہے زرداری صاحب اپنے فضائل بیان کرتے ہیں میں حقاب کی طرح ہوا میں اڑتا ہوں لیکن حرون صاحب ایک جو پیرا ڈائم شفت آیا ہے فوج کی سوچ میں بھی کہ فوج نے خود کو ڈیولیپمنٹ کا پارٹنر بنا لیا ہے بلکہ ڈیولیپمنٹ کا سپروائزر بنا لیا یہ بہت بڑا شفت ہے پاکستان کی پولیٹی کے اندر تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس وقت جیسے حکومت بڑی اگریسیو ہے ان سارے معاملات کی طرف کے جناب سی پیک کی روڈز جلد جلد مکمل ہو اسی طرح پھر جس طرح اونرشپ لے لی ہے فوج نے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ان ڈیولیپمنٹ پروجیکٹس کو کسی صورت رکنے نہیں دیں گے اور ایک بڑی اچھی بات ہے حبیل صاحب کہ آٹھ سو ستر میں سے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے یہ ملیٹری لیڈرشپ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو فیصلہ سے لیڈرشپ نے کیا ہے وہ بہت اچھا ہے ہم اس کی پشت پہ کھڑے ہیں اور یہی فوج کا کام ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ اپنی کپیسٹی بڑھائے سو سو لیڈرشپ اور فوج اس کی پشت پہ کھڑی ہو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو علشتے ہیں وہ اتفاق فاؤنڈری پہ وہ پریس کانفز کر رہے تھے وزیراعلا صاحب مجھے اتنا ان پہ ترس ہے یار اللہ تعالیٰ ان کو اکل سلیم عطا کرے یہ کیا کر رہے ہیں اتفاق فاؤنڈری کہ آپ ترجمان ہیں آپ ملک ایلیکٹڈ وزیراعلا ہے تین چتہ ایک سریعت کے ساتھ اور اتفاق فاؤنڈری پہ پریس کانفز کر رہے ہیں خدا ہے ان کو اکل دے پریس کانفز کا شوق تو ہمارے لیڈروں کو بہت ہوتا ہے وہ وقت کبائے گا حبیب صاحب جب ہماری سیول قیادت بھی یہ کہے گی کہ ہم ہر قربانی کے لیے رونڈ دا کورنر ہے وہ وقت آ چکا ہے دیکھیں یا یہ اس کے ساتھ سارے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے نئے زمانے کے تقاضی کے ساتھ اللہ کرے یہ کریں اللہ کرے ایسا ہو اور نہ کریں گے تو وہ بہرہ عرب دور تو نہیں ہے دیکھیں مجھے کوئی آپ کی بارانیں اس کے پار نہیں بھیجے جائے گا مجھے تو بہت امیدیں ہیں اپنی پرنٹیکل لیڈرشیپ سے پھر جس طرح دیکھیں عمران خان صاحب اور نواز شریف کے درمیان جو سٹینڈ آف تھا اس سے نکلنے کا جو راستہ ہم نے نکالا ہے ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے پھر اس جوڈیشل کمیشن نے ایک سارا کام کیا جس پہ عمران خان صاحبی اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور پھر اس کی ریپورٹ کو تصدیل کیا جائے میں یہ میڈیا نے کیا کیا پچھلے تین دن شریف پہلوان جیت گیا عمران پہلوان آر گیا دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں نے اچھا بہت اچھا بات ہے یہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا اب ہم یہاں سے آگے بڑھ جائیں ایک ٹھیک کیا ہے مگر میں نے پوچھا ہے میڈیا نے کیا کیا شریف پہلوان جیت گیا عمران پہلوان ایک بریک لے لیتے ہیں آپ پر ناظرین بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں موسیقی 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 عربي ارج win موسیقی 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 ماہ اب دیو بیماری بھی ہے وہ اس کے بانی ہیں اس کے میمار ہیں اور جو لوگ ان کو مانتے ہیں وہ دلو جان سے مانتے ہیں مگر یہ کہ وہ تلون ہے طبیعت میں وہ بیماری بھی ہے وہ بیسے مریض بھی ہو گئے بائی پولر کے اور اور بھی کئی نفسیتی علاج بھی کراتے رہے ہیں سٹیٹ اف مائنڈ ایسی ہے ورنہ کوئی ایم کی ایم کا لیڈر شاہد دیکھیں وہ تو ایک ان حراف لوگ کرتے ہیں وہ ایک دوسری بات ہے جنرلی جیسے ہوتا ہے لیکن کوئی ایم کی ایم کا لیڈر چھوڑ کے انہیں سروائیو نہیں کر سکتا ایم کی ایم میں اور ان کے بوٹر ان سے محبت کرتا ہے سٹیٹ اف مائنڈ ایسی ہوگی ہے کہ یہ روئی انہوں نے خود کاتا تھا قدرت کا نظام ہے اپنے ہاتھ سے اس کو دیڑ رہے ہیں ایسی ہی ہوتا ہے اچھا اب آپ کو کہہ لگتا ہے یہ فیصلہ واپس ہو جائے گا یا آپ کے بار نئی رابطہ کمیٹی بنے گی بظاہر ہمیں بہت زیادہ امپورٹنس اس کی لگتی ہے لیکن فیصلہ سازی میں وہ جیسے حارون صاحب کہہ رہے نا کہ فیصلہ سازی میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے میں آپ کو ایک دو دلچسپ پاتے بتاؤ رابطہ کمیٹی کے حوالے سے دو ہزار چودہ میں جب رابطہ کمیٹی توڑی گئی تو اس وقت کہا گیا کہ جناب یہ ٹھیک کام نہیں کر رہی اور پارٹی فیرز میں لوگ دلچسپی نہیں لے رہے ابھی دو دن پہلے بھی توڑی گئی لیکن اس وقت جو لوگوں نے جو حاسدین آپ کہلیں یا ناقدین کہلیں الطاف حسین صاحب کے انہوں نے پھر جو اندر سے خبر نکالی وہ کہتے تھے کہ جناب اصل میں زکاة اور فطرانہ مناسب نہیں کٹھا ہو سکا تھا جس کی وجہ سے یہ کمیٹی توڑی گئی اس کے بعد پھر دو ہزار تیرہ میں بھی اس سے پہلے یہ توڑی گئی تھی اور اس وقت کیا بس رہا تھا کہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے بعض جگہ بلکہ کئی جگہوں پہ سیکنڈ پوزیشن رنر آپ کی پوزیشن حاصل کر لی تھی تو پھر اس پر جو الطاف حسین صاحب نے پھر اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بہت بارک اٹھائی بھی ہوئی اور سارا سلسلہ ہوا تو اب پھر توڑی گئی ہے وہ الطاف حسین صاحب گئی مینجنشنل کے جو قصہ آپ کو بتاؤں مجھے ایک دنہ فون کیا اور ایک گھنٹہ بات کرتا ہے پرانی بات ہے سلاب ہے کہنے لگے یہ سلاب لیزر سے ہے مسنوی طریقے سے ہے میں نے کہا 52 ایمیل تو میرے پاس موجود اور میں نے لکھ دیا تھا اور ڈان میں بھی خاتون نے بھی لکھ دیا تھا سلاب آ رہا وہ ان کی امیجنیشن زیادہ ہے زیادہ الفاظ میں یہ علم کم ہے عقل بہت زیادہ تو پھر اب جو توڑی گئی ہے اب کل تک شاید وہ انگلینڈ والی جو برطانیہ کی رابطہ کمیٹی ہے آج لندن میں پاکستان تحریک انصاف اور ایم کم کے کارکنوں میں تصادم دیکھیں یہ تصادم لندن تک میں تو پاکستانی سیاست کا پاکستانی سردوں سے باہر جانے کا بہت مخالف ہوں یہ حرون صاحب کی بھی یہ رائے رہی ہے اور حرون صاحب سیاست کو کراچی کے ساحل پہ چھوڑ کے جانے چاہیے اس کو یہاں پہ چھوڑ دینا چاہیے باکستیٹ کا کام اگر وہ کیس ویس چلانے تو وہاں پہ چلائیں وہاں پہ دیکھئے جو لوگ پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں وہ خواہ ایم کم سے تعلق رکھتے ہیں وہ خواہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں انہیں پکڑے اور اپنے قوانین کے مطابق ڈیل ہمارے ساتھ کچھ نہ کرتا ہے جی میں ایک خبر جو آپ کو دینا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ نب وہ ہے ہماری لوور جوڈیشری کے بارے میں ہماری لوور جوڈیشری میں معاملہ یہ ہے کہ ایک سیشن ججی کا امتحان ہو رہا ہے حارون صاحب اس میں یہ معاملہ رکھا گیا ہے کہ جناب صرف جو دس سالہ وقالت کا تجربہ رکھتا ہے وہ یہ امتحان دے گا اور ڈیریکٹ ایڈیشنل سیشن جج ہو جائے گا لیکن جو سیول جج ہے دس سال جس کا تجربہ ہے عدالتی ہر طرح کے مقدمات ہر طرح کے وقالات ہر طرح کا پریشر وہ بھگت چکا ہے اسے منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نہیں دے سکتے کیوں اچھا اب اس کیوں کا جواب لینے کے لیے لوگ عدالت چلے گئے اب انہوں نے ایک سیول جج نے جناب پیٹیشن دائر کی عدالت نے کہا نہیں آپ کی کیوں کا جواب تو ہے کہ آپ کو دینا چاہیے لیکن وعد میں ایک ایڈنسٹریٹیو حکم کے تحت اس اجازت کو واپس لے لیا گیا اب جناب وہ سیول جج صاحبان پریشان حال اب رو رہے ہیں کہ جب ان کے ابھی ان کی دس دس سال بارہ بارہ سال ان کے موجودہ گریڈ میں کام کرتے ہوئے ہوگئے اگلی ترقیہ ممکن نہیں ہیں اوپر سے یہ لوگ آ جائیں گے تو پھر ترقیہ کیسے ہوں گی دوسرا اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ سات سو مزید سیول جج صاحبان کو بھرتی کیا جا رہا ہے اچھا اب دو ہزار پانچ سے آن ورڈ سارے کے سارے امتحان بھی ادلیہ خود ہی لے لیتی ہے تو لہٰذا پہلے تو پی سی ایس لیا کرتا پنجاب پبلک سروس کمیشن تو وہ تکلف بھی ختم ہو گیا ہے اب سوچنے کی بات بہت سارے امیدوار بچارے جن کو کبھی ریزلٹ پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ جائیں گے کہاں جائیں گے کہ کس کے پاس ہوگا کیا جی ہوگا یہ کہ اب سیول ججز صاحبان جو ہے اب مجھے تو یوں لگ رہا ہے انہیں اماندار رہنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے کیونکہ بندے نے اگر ترقی نہیں کرنی تو اسے اماندار رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر ان کے حالاتے کار چھوٹے چھوٹے ڈڑبوں میں بٹھا کے جب انہیں عدالتیں لگانے بھی مجبور کیا جائے گا تو ظاہر ہے پھر وہ کیسے آگے بڑھیں گے اور تیسری بات ایک اور ہے کہ وہ وقت بھی گزر گیا حارون صاحب اور عزمہ کہ جب کبھی ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایک سیول جج جو بھرتی ہوتا تھا عمر کے اپنے پرائم پہ جا کے وہ کہیں بینچ میں چلا جاتا تھا اب وہ بھی معاملہ ختم ہو جائے گا بار کا پریشر بھی ہے نا پھر یہ شریف خاندان کی تنڈنسی بھی ہے کہ اس کو مٹھی میں رکھنا ہے ہر چیز کو جاجہ اپنے یہ ہمیشہ بھرتی کراتے ہیں اپنی پسند کے لوگ خاجہ شریف جیسے جج لگاتے ہیں یہ تو یہ بڑی تباہ کن چیز ہے یہ سیول ادارے اسی طرح تباہ ہوتے ہیں اسی طرح فوج کا غلوہ ہوتا ہے اسی طرح مہاشراللہ لگتے ہیں کوئی عقل سے ان کو کام لینے سے ایک دن بیٹھے ہوئے شاہباز شریف صاحب نے تنخواہد اگنی کر دی تھی ججوں کے اس کو پرفارمنس کے ساتھ وہ کرتا ہے اسی طرح پولیس کی کر دی تھی یہ فوج کو بھی اگر ان کا بس چلے تو پولیس کی طرح بنا دیں شام کو چیف آباروین سٹاف جو ہے وہ کھڑا ہوا شاہباز شریف کی کمرے کے بعد یہ دیکھئے یہ سیول ادارے ہیں جس پہ آپ کے اخلاقی ساکھ بڑھے گی اگر آپ ٹھیک کریں گے اور آپ کے اتھارٹی بڑھے گی آپ کی جتو شرف بڑھے گی مگر یہ فہم نہیں ہے لوگ سیول جج بننے میں اونر محسوس کریں گے کہ وہ ایک راستے پہ پڑھے گی یہ بڑا جائر ہے جج ہوتا ہی کام لینے